مکہ سے مدینہ ہجرت کی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس چیز پر دھیان دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کی طرف سے آنے والے جو فرمان ہوتے ہیں ان پر تاریخ نہیں لکھی ہوتی ہے ہماری درخواست یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا نظام شروع کیا جائے جس سے بہت ساری چیزوں میں سہولت ہوتی ہے یعنی جیسے کہ آپ کی طرف سے جب کوئی فرمان آتا ہے تو اگر اس پر کوئی تاریخ لکھی ہوئی ہوگی تو اس سے یہ جاننا آسان ہوگا اور اس چیز کو یاد رکھنا آسان ہوگا کہ یہ فرمان حضرت عمر کی طرف سے کب جاری ہوا ہے اور یہ فرمان ہم تک کب پہنچا ہے کس تاریخ میں پہنچا ہے اور اس کو ہم نے کب انجام دیا ہے یہ رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت پسند آئی اس پر انہوں نے صحابہ کرام کی ایک مجلس بٹھائی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو تمام صحابہ کرام کے سامنے رکھا صحابہ کرام کو بھی یہ چیز بہت پسند آئی اس کے بعد مختلف رائے آنی شروع ہی کہ اسلامی تاریخ کا جو سال ہے اس کو کس واقعے سے شروع کیا جائے اس میں صحابہ کرام کی چار الگ الگ رائے سامنے آئی پہلی رائے یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے دوسری رائے یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت یعنی نبوت کے وقت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے تیسری رائے یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت سے اس چیز کا یعنی اس سال کا آغاز کیا جائے اور چوتھی راہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے ان چار واقعات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا جس کی طرف نسبت کر کے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے صحابہ اکرام میں کافی بحث ہوئی مگر ابتدائی دو چیزیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان کی تاریخ فکس نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو کیٹیگری سے باہر نکال دیا گیا باقی بچی دو چیزوں میں آخری جو چیز ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال یہ سال تمام عالم اسلام کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے غم کا سال تھا اس لیے اسلامی تاریخ کا سال غم کے سال سے شروع کرنا بھی مناسب نہیں تھا ہجرت کا موقع ایک ایسا موقع تھا جو ہر اعتبار سے مناسب تھا دیکھئے ظاہری طور پر دیکھنے میں ہجرت ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ہم دبے ہوئے ہیں یعنی ہمیں مکہ سے نکال دیا گیا ہے لیکن اگر آپ تاریخ پر توجہ دیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کی جو ترقی ہے وہ اصل ہجرت کے بعد ہی شروع ہوئی ہے اسلامی فتوحات اور تمام چیزیں ہجرت کے بعد ہی ہونا ممکن ہو پایا ہے اسلامی سال کا آغاز ہجرت کی طرف نسبت کر کے شروع کرنے پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا اور اسی مبارک موقع کی طرف نسبت کر کے اسلامی سال کا آغاز کر دیا گیا میں نے جو لائے ہمیں کی طرف نسبت کر دیا گیا ہے موسیقی